وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا اللہ میری خواہشات مجھ سے بہتر جانتا ہے تو آخر ہم اب دعا کیوں کریں وہ تو خود ہی جانتا ہے اس کا تھوڑا سا ہم جواب دیکھتے ہیں اب جیسے اس حدیث کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ الدعا ہوالعبادہ کہ دعا تو ہے ہی عبادت تو کسی بھی عبادت کچھ علی ذہن میں لے آئیے اس کو ہم کمپیر کریں گے پھر دعا سے عبادت میں بھی نماز کو لے آئیے ذہن کے اندر نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں فوراں ہی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہیں نا تو بتائیں کہ اللہ کو پتا نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جانتا ہے نا اللہ کہ میں سب سے بڑا ہوں پھر ہم کہتے ہیں رکو میں سبحانہ ربی العظیم میرا رب سب سے عظیم ہے اللہ کو پتا نہیں کہ اللہ سب سے عظیم ہے پھر ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحانہ ربی العالی میرا اللہ میرا رب سب سے آلہ ہے اللہ کو پتا ہے کہ اللہ سب سے آلہ ہے پھر کیوں کہتے ہیں ہم یہ سب کچھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنے رب کی بڑائی کو اکنالج کرے ارٹیکولیٹ کرے اظہار کرے اقرار کرے اعتراف کرے مانے اپنی زبان سے کہے ہم جب کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں اپنی زبانوں سے ان الفاظ کو بولتے ہیں ہمارے اپنے اندر بھی انڈاکٹرنیشن ہو جاتی ہے وہ الفاظ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر بھی کسی عقیدے کو موقت کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے عبادت کے ذریعے تو دعا میں بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان کی ڈگنٹی ہے اس کے اندر کہ وہ اللہ سے مانگے جو اللہ سے مانگتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں مانگتے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے انسانوں کا کیا ہے آپ ان سے مانگیں دل چاہے گا دیں گے دوتکار دیں گے ورنہ یہی ہے نا اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کون ہے حیون کریمون اللہ بہت حیاء والا بہت کرم والا ہے اللہ کوئی شرم آتی ہے اس بات سے کہ مومن بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ خالی لٹا دے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے اٹھنی چونی بھی دے دے گا آپ کو اپنے خزانے میں سے اور وہ بڑا بادشاہ اس کے خزانے میں سے تو ایک قطرہ بھی مل جائے ہمیں تو وہ ہمارے لئے بڑی چیز ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو ہیرے جواہرات رکھتا ہو اپنے وہ اس خزانے میں سے ایک چھوٹا سا بھی ہیرہ کسی فقیر کو دے دے اس کی تو زندگی بن گئی نا تو اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹا تھا تو ضرور مانگی اللہ سے اس سے اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے جب ہماری تمنا پوری ہو جاتی ہے تو ہم اور شکر کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں انسان تکبر سے بچتا ہے دعا کے ذریعے سے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کر لیا وہ کہتا ہے اللہ نے سن لی اللہ نے کروا دیا شکر اللہ کا میری دعا قبول ہو گئی اور پیار آتا ہے اللہ پر اور اگر کوئی تمنا پوری نہ ہو جس کی دعا کی گئی تھی انسان سوچتا ہے میں نے اللہ سے مانگا تھا میری بہتری نہیں ہوگی اللہ نے نہیں دیا تو غم کا اور پشتاووں کا شکار نہیں ہوتا اپنے آپ کو بلیم کر کر کہ وہ زندگی اپنی تلخ نہیں کرتا میں نے نہیں کیا اور میں نے یوں نہیں کیا اور میں نے یوں نہیں کیا کہتا ہے اللہ کو منظور نہیں تھا میں نے کوشش بھی کی دعا بھی کی تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کا بندہ کمیونیکیٹ کرے اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھائے جو کہ آجازی اختیار کرے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ہر عبادت کا وہی فائدہ ہوتا ہے جو کہ دعا کا فائدہ ہے دیکھا جائے تو ہر عبادت بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں نا عبادت کے اندر اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مجھول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اس کو فرصت نہ ملے تو میں اسے اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا خوش ہو گئی ہیں الحمدللہ تو قرآن جو پڑھتا رہتا ہے اور اتنا مصروف ہو گیا قرآن پڑھنے میں پڑھانے میں یاد کرنے میں تجوید کی ایکسٹرا کلاسیں اٹینڈ کرنے میں کہ اس کے بعد اس کو دعا مانگنے کا وقت نہ ملا اللہ کو اتنا پیار اس پر آتا ہے کہ اللہ ان سے بھی زیادہ دیتا ہے جتنا کہ وہ دعا مانگنے والوں کو دیتا ہے کہ میرا بندہ اتنا کھپ رہا ہے میرے کلام کو پڑھنے میں اس کا حق ادا کرنے میں الحمدللہ تب دیکھیں جگہ جگہ یہ قرآن کے ساتھ اٹیشمنٹ پر کتنا شکر نکلتا ہے نا دل سے کہ اللہ تو نے ہی جوڑا تو ہم جڑ گئے ورنہ کیا گھر میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے اس وقت فون کر رہے ہوتے اسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا تو ہم آگئے واقعی زبردستی اگر اللہ نہ کرتا ہمارے ساتھ ہم آنے والے نہیں تھے اس کا بڑا کرم ہے پھر ایک اور چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی تقدیر لکھی جا چکی اب ہوگا تو وہی جو ہوتا ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ تقدیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ میری تقدیر میرے بس میں نہیں ہے لیکن کیا میری تقدیر اللہ کے بس میں نہیں ہے نا نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ تو نہیں بند گئے کتاب تقدیر لکھنے کے بعد کتاب تقدیر بھی اللہ نے لکھی اور اپنے فیصلوں کو اللہ چاہے تو بدل بھی سکتا ہے کچھ مشکل نہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یعنی یہ روایت کرتے ہیں کہ قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا قضاء کیا مطلب ہے موت بھی اور دوسرا فیصلہ تقدیر کا فیصلہ اس کو دعا بدل دیتی ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا دعا کرے انسان ایک اور حدیث میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی بہت بڑی ایکسپلائٹیشن استحصال جو ہوا ہے انسانوں کا وہ مذہب کے نام پر ہوا ہے پندت نے پریسٹس نے پیروں نے یہ جال بچھایا کہ اللہ تک پہنچنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں اور تم ہو موتاج تمہیں تو ضرورت ہے اتنی ساری چیزوں کی اور تمہیں دعا مانگنی ہے تو کہیں تم خود دعا مانگنے مت پیٹ جانا ایسا غضب مت کرنا تم اتنے حقیر تم اتنے گناہگار تم ایسے فقیر تم اتنے معمولی اتنے گندے اتنے برے اتنے چھوٹے تو مت اللہ کو پکارنا انہوں نے کہا کہ ہم ہیں پاکیزہ ہم ہیں اچھے ہمارے ذریعے سے تمہاری دعائیں پہنچیں گی اللہ تک ورنہ نہیں پہنچیں گی بھولے بھالے لا علم غافل لوگ ان کے ان باتوں کے اندر آگئے تو انہوں نے کہا کہ ہم وسیلہ ہیں ہمیں خوش کرو ہم اللہ سے تمہاری سفارش کریں گے اور خوب خوب لوگوں کا استحصال کیا خوب خوب لوگوں کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے وسیلے کی جہاں تک بات ہے ہمیں حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے وسیلے کا جی ضرور بناو وسیلہ تو ہر وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا اپنی مرضی سے حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ کے ناموں کو اور اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناو اللہ سے بالکل ون ٹو ون تعلق رکھے انسان دعا میں کسی انسان کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے براہ راست رابطہ رکھو اپنے رب سے پھر دوسری طرف یہ خیال لوگوں میں رہ پا گیا کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ویرانوں میں نکل جاؤ رشتے ناتے کاٹ کر آبادی سے دور ہو جاؤ تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ نے فرمایا نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں بتا دے میں قریب ہی ہوں اُجِبُدَا وَتَدَعِي اِذَا دَعَانِي میں ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم گناہگار ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا یہ مت کریں پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو بہت گناہگار ہوں میں تو دعا کروں گے اللہ نہیں سنے گا آپ بہت نیک ہیں آپ میرے لئے دعا کیجئے خود مایوسی میں جا رہا ہے اگلے کے نفس کو موٹا کر رہا ہے دبل ایچ سوارڈ دو دھاری چھوری ہے دونوں کو مار رہی ہے یہ چھوری ایسی باتیں جسے دعا کے لئے کہا وہ کہا کہ اچھا اتنا مجھے لوگ نیک سمجھتے ہیں وہ بھی ذرا گلہ والا صاف کر کے آگے دعا مانگنے کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں پانی پر پھونک دیجے ایسا کونسا انسان نیک ہوگا کہ وہ ایسی پھونکیں مارے تو سب کے پانی جو ہے مبارک ہو جائیں ہر بیماری کی شفا اس کے اندر آجے انسان کہتے ہیں اچھا مجھ سے کہہ رہے ہیں پھونکنے کے لئے تو بہت نیک ہوں گی تب ہی تو ایک فتنہ اپنے لئے کر لینا تو کوئی اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ قرآن اتنا پڑتی ہیں جب پانی پر دم کر دیجے تو پلیز اس دھوکے میں مت آئیے گا کہ آپ بہت نیک ہو گئی ہیں ان کو آپ حدیث سنا دیجے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونکیں مارنے سے منع فرمایا ہے اپنے پینے کیلئے بھی فرمایا کہ پھونکیں مار مار کے پانی مت پیو سانس مت لو گلاس کے اندر پانی پینے کے برطن میں اور کھانا تھنڈا کرنے کیلئے بھی پھونکیں مارنا انتہائی نا پسندیدہ ہے جبکہ خود ہی کھا رہے ہیں کہاں کہ پھونک کر کسی اور کو دے دینا اتنی گھن آتی ہے دیکھ کر پتہ نہیں کیسے پیتے ہیں لوگ کسی کے مو کا سانس اس پانی کے اندر پڑا ہے اور گڑ گڑ پی رہے ہیں اس کو اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ان کی جو اصلاحی خدبات ہیں مولانا تقیو اسمانی صاحب کے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ عجیب میں نے ماجرہ دیکھا ماجرہ میں نے یہ دیکھا کہ مسجد کے باہر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بالٹیوں میں پانی لیے کھڑے ہیں دونوں طرف اتنے میں ایک صاحب جن کو کہ انہوں نے بڑا نیک سمجھا لوگوں نے بچاروں نے وہ تشریف لائے مسجد سے باہر اور دونوں طرف وہ تھوکتے چلے جاتے ہیں پانی کے اندر لوگ اپنی اپنی بالٹیاں پانی والی آگے کرتے ہیں تاکہ وہ بزرگ تھوکے ہیں اس کے اندر اور وہ تھوک رہے ہیں اور اس پانی کو وہ پی رہے ہیں لوگ اور پلا رہے ہیں اور متبرک اس کو سمجھ رہے ہیں اور تبرک سمجھ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے کتنا بروسہ کیا ہے نا ان شخص کے تھوک کے اوپر تو آپ دیکھیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ کی قدر ہی نہیں کی لوگوں کا تھوک اٹھا رہے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور جب اللہ کی ناقدری کرتے ہیں تو خود کو خوار کرتے ہیں اس طرح سے دو قوڑی کے اپنی عقاد کر لیتے ہیں بچارے انسان کتنا ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اولاد کیلئے کیا کیا ہمارے معاشرے میں اللہ رحم کرے کیا کیا ظلم ہیں جو عورتوں پر ہو رہے ہیں ان پیروں فقیروں کے ہاتھوں لیکن جا جا کے خود میاں چھوڑ آتے ہیں ان کے خانقاہوں پہ جہاں وہ بزرگ نام کی ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ اب اقباروں میں پڑ سکتی ہیں تو بس اللہ سے انسان مانگے اور کسرت سے لوگوں کو جوڑیے اللہ کے ساتھ اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو نہ وضوح شرط ہے نہ پاکی شرط ہے نہ قبلہ روخ ہو کر بیٹھنا شرط ہے کچھ نہیں جہاں جس حال میں اذا دعانی جب اور جہاں مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں کبھی دل میں شدت کا احساس مت کریں کہ اچھا بھی تو میں دعا نہیں مانگ سکتی میں تو کھانا پکا رہی ہوں یسے آپ نے بعض خواتین کا سنا ہوگا بہت ماراض ہوتی ہیں کہ رمضان میں یہ میاں کو پکارے کھانے ہوتے ہیں اور وہ تو ہوتا ہے دعا کا وقت تو بتائیں کہ پکارے بناتے ہوئے دعا مانگنا منع ہے کچن میں کھڑے ہو کے دعا کریں گے اللہ نہیں سنے گا کیوں نہیں سنے گا اس لئے کہ آپ ایک نیکی کر رہی ہیں آپ گھر والوں کی خدمت کر رہی ہیں آپ حسن سلوک کر رہی ہیں ان کے ساتھ اور جب آپ ایک نیکی کرتے کرتے دعا کریں گی تو اللہ زیادہ سنے گا تو یہ نہیں اللہ نے کہا کہ کچن میں دعا کرو گی تو نہیں سنوں گا کیوں ہوں پکارے بنائے بتاؤ جا نماز پر کیوں نہیں بیٹھیں دونوں ہی کام ہو سکتے ہیں بلا وجہ زندگی بوجھل کرتے ہیں اپنی اتنا ہم نے فارمل کر لیا ہے دعا کو کہ پھر ہم مانگتے ہی نہیں دعا اٹھتے بیٹھتے اللہ سے باتیں کریے اور دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی سنے گا دنیا میں لگے گا کہ نہیں قبول ہوئی آخرت میں عجر ملے گا کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کی فضیلت آتی ہے کہ وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یعنی شرطیں لازم تو نہیں لیکن فضیلت آتی ہے ان جگہوں کی ایک ہے میدانِ عرفات عرفات میں جو دعا مانگی جائے قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے پھر بیت اللہ وہاں بھی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے مسافر کی دعا سنتا ہے والد کی اپنی اولاد کے لئے مظلوم کی دعا سنتا ہے اللہ اور بیمار کی دعا سنتا ہے اللہ تو جب اس کیفیت میں انسان ہو مظلوم ہو یا مسافر ہو یا بیمار ہو وہ ضرور دعا کرے اور والدین اپنے بچوں کے لئے کسرت سے دعا کرے کسرت سے پھر کچھ اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جب دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بارش برستے ہوئے روزہ کھولتے وقت جب انسان افطار کرے آزان کے بعد آزان کے بعد جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں خوب دعا کرنے چاہیے اس وقت جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خطبے اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جب مسجد میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچ کا وقت اس میں دعا کیا کریں کسرت سے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے شب قدروں میں دعا قبول ہوتی ہے رات کی پچھلے پہر میں دعا قبول ہوتی ہے اب کس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان کے چہرے پر ایک خاص اثر دیکھا اور محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے آپ نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور وضو کر کے مسجد تشریف لے گئے اور خطبہ دیا لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں حضیفر رضیلہ عن سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا ورنہ پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی جانب سے ایک شدید عذاب بھیجے گا پھر تم اس کو پکاروگے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی تو عمر بالمعروف نہیں ان المنکر اتنا ضروری ہے ابھی ہم نے بات کی نا کرایت الزم کی تو آپ دیکھیں کتنی اہم چیز ہے یہ ایک شخص ہے یعنی حدیث کا یہ مضمون ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کہ حرام کھایا حرام پہنا اور حرام پیسے سے سواری لے کر خرید کر گیا اب وہ پٹے حالوں ہیں اور بال اس کے گرد آلود ہیں اور وہ اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے اے میرے رب اے میرے رب تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کیسے سنے گا تو یہ حرام کمائی یہ بھی دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے رکوع نمبر ساتھ آیت نمبر سکسٹی ون یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کچھ اللہ کی آیات اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے فرمیہ اللہ اللہ اللذی جعل لکم اللیلہ لتسکنوا فیهی والنہار مبسرہ ان اللہ لذو فضل على الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق كل شئی لا الہ الا ہوا فاننا توفکون وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہی اللہ جس نے تمہارے لئے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے توحید کا مضمون ہے اور بھٹکنے کے برے نتائج سے آگاہ کیا جا رہا ہے ذکر کیا رات اور دن کا دیکھو کتنے فائدے ہیں رات میں ذرا سی رات کی نیند ڈسٹرب ہو جائے تو انسان کے آس آپ تھک جاتے ہیں جیسے آج کل ہم ایک اسطلاح سنتے ہیں جیٹ لیگ جیٹ لیگ کیا ہوتا ہے جو لوگ جہاز کا ہوای جہاز کا سفر کرتے ہیں لمبا سفر کرتے ہیں اس میں اتنی تیزی کے ساتھ ٹائم زونز بدلتے ہیں وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ رات اور دن سب ایک دوسرے میں گڑمڈ ہو جاتے ہیں مل جل جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آس آپ پر تھکن سوار ہو جاتی ہے تو واقعی یہ وقت کا اپنی رفتار سے گزرنا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے انسان تیزی کے ساتھ اور اپنی سیحت قائم رکھتے ہوئے اور تھکن اپنی اتارتا ہے اور کام کر سکتا ہے دن کی روشنی کی کتنی بڑی کتنی اہمیت ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ روز سورج نکال آتا ہے سائنس تو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ڈائنسورز جیسی مخلوق ایکسٹنگٹ ہو گئی ناپید ہو گئی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا کٹیسٹروف ہوا تھا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا قدرتی آفت آئی تھی کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ پائی بہت عرصے تک تو اتنی بڑی مخلوق جو ہے وہ ختم ہو گئی تو اللہ تو بہت فضل فرماتا ہے آفتیں تو کبھی کبھی آتی ہیں زیادہ تر تو چین اور امن اور روٹین ہی قائم رہتا ہے تو یہ اللہ تمہارا رب ہے یہ کام کوئی اور نہیں کرتا سوائے اللہ کے تو کہاں تم جا رہے ہو کیسے تمہاری مت ماری جا رہی ہے کون تم کو الٹی پٹی پڑھاتا ہے کہ تم اپنا تعلق اللہ سے قائم نہ رکھو اور تم انسانوں کو پوجھنے لگ جاؤ یہ تو بڑا دھوکہ ہے بڑا فراڈ ہے جو کوئی انسانوں کے ساتھ کرے اور یہ کون ہیں جو کہ بھٹکتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کریں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی آیات ہیں جو انسان کی ہدایت کی محافظ ہیں ہدایت کی حفاظت اگر کرنی ہے بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو تو اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو اگر اللہ کی آیات کا انکار کیا اب بھٹکنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی حفاظت اٹھ گئی اب تو حملے ہوں گے اب تو لوگ بھٹکائیں گے اللہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گمبت بنا دیا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی اندہ بنائی جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ذالکم اللہ ربکم وہی ہے اللہ تمہارا رب فتبارک اللہ رب العالمین بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا کیسے اللہ نے تمہارے لئے تمہارے فائدے کیلئے بنایا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے زندگی کا سامان یہاں سپلائے کر دیا یوں سمجھے کہ یہاں تک ایک پینورامک ویو دیا گیا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ اب ایک میکروسکوپک لیول پر لائیا گیا اپنی صورتوں کو دیکھ لو ہر چیز فنکشنل ہر چیز پورفیکٹ تاجب ہوتا ہے واقعی اللہ کی خلاقی پر خاص طور پر جو کہ صورتوں کا ذکر کیا گیا فآسنہ سورکم وصورکم اور اس نے بنائی تمہاری صورتیں فآسنہ سورکم کتنی اچھی بنائی اللہ نے تمہاری صورتیں یوں لگ رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں ہم خوش ہوں اپنے آپ کو دیکھ کر جب آئینہ دیکھیں کہیں الحمدللہ کہیں سبحان اللہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے آپ کی شکل کی آپ کے بنانے والے نے تعریف کر دی بس جب میری شکل میرے رب کو اچھی لگتی ہے تو مجھ کو اور کیا چاہیے کبھی اپنی شکل پر انسان شرمندہ نہ ہو نہ کمپلیکس کا شکاہ ہو نیور یہ جو غیر ضروری اہمیت شکلوں کو دے دی گئی ہے انسانوں کی طرف سے اس نے بھی بھٹکایا ہے اور گمراہ کیا ہے لوگوں کو اور اپسٹ کیا ہے اور پریشان کیا ہے تو اپنی شکل یا اپنی صورت یا اپنے اپیئرنس کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند ہونا بہت زیادہ کنسرنڈ رہنا بہت زیادہ اس کو اہمیت دینا یہ تو غم کا پکا نسخہ ہے اللہ نے آنکھیں دی ہیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ اور نہیں بھی کام کر رہی ہیں تو بھی الحمدللہ حساب ہی نہیں ہوگا جو نہیں دیکھ سکتے ان سے دیکھنے کا کوئی حساب نہیں اور جہاں تک آحسنہ سواروکم کا تعلق ہے ویسے اگر ہم بات کریں ظاہری طور پر تب بھی دیکھیں اللہ نے واقعی کتنی اچھی بنائی ہیں شکلیں اور کتنی مختلف کیا خلاقی ہے اللہ کی وہی چار فیچرز ہیں دو آنکھیں ایک ناک ہونٹ لیکن کیا اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے اگر ہمیں چار چیزیں دی جائیں اور کہا جائے کہ چلو تو مجھ سے کوئی چیز بناو ہم کس حد تک بنا سکیں گے چھے بلین انسان ہیں سب کی شکلیں الگ اور اس سے پہلے جو آ کر گزر گئے وہ بھی سب الگ ٹوینز بھی ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ایک شکل کے نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے اور کتنی ویرائیٹی اللہ نے رکھی چائنیز الگ پیارے لگتے ہیں جیپنیز الگ اچھے لگتے ہیں نیگروز کا اپنا حسن ہے اور یوروپینز کا اپنا عربوں کا اپنا اور پاکستانیوں کا بھی اپنا ہم کیوں پیچھے رہیں حسن کی دوڑ میں ہم بھی کسی سے کم حسین نہیں الحمدللہ لیکن کون حسین جو محسن ہو جائے جو محسن ہونا چاہے جو رب کی نظروں میں جچنا چاہے ایک کل اپرچونٹی ہاں لوگوں کی نظروں میں حسین لگنا یہ بڑا مشکل کام ہے تو اس کو رہنے دیں مشکل بھی ہے اور بے فائدہ بھی ہے چلو مشکل کام ہو اور فائدہ ملے تو چلو کر بھی جائے انسان اتنا مشکل کام ہے لوگوں کی نظروں میں جچنا اور ابس ہے بیکار ہے بالکل یوزلس کام ہے تو یوزلس کام محسن بنے اور اپنی شکل کو استعمال کرے جسم کو استعمال کرے اللہ کی نظر میں محسن بننے کے لئے تو تعریف کی گئی ہے اللہ کی بڑا بابرکت ہے اللہ رب العالمین ہر چیز جو اس نے بنائی بہترین بنائی کوئی نہیں کہتا کہ جو اللہ نے قوادین بنائے اس میں کوئی خرابی ہے لاؤز آف گرابیٹی ہیں نا فلالیس لاؤز ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں اس لئے کیس میں غلطی کوئی نہیں اور یہ تمام قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں چاہے وہ قدرت کے قوانین ہوں فیزیکل لاؤز ہوں کیمیکل لاؤز ہوں کچھ بھی ہوں یہ سب کیا ہیں کائنات کو تھامنے کے لئے ہمارے جسم کی پرورش کے لئے اللہ نے یہ تمام قوانین بنا دی ہے جو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں اور کونسا جسم اس جسم کے لئے جس کو کے مٹی ہو جانا ہے عارضی ہے ٹیمپری ہے تو اس ہمارے عارضی جسم کی پرورش کے لئے اللہ نے اتنا لمبا چوڑا انتظام جب فرما دیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روح جس کو کیا ہمیشہ قائم رہنا ہے اس کو نرش کرنے کے لئے اس کو چیرش کرنے کے لئے اس کی پرورش اور حفاظت کے لئے اللہ قانون نہ دے لاؤز نہ دے کیسے ممکن ہے وہ تمہارا پروردگار ہے وہ تم کو تباہ کرنا کبھی نہ چاہے گا رب ہے تمہارا تو اللہ کی باتوں پر تم اعتبار کیوں نہیں کرتے توقل کرو اللہ کیوں پر وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے خالص کر لو اپنے آپ کو اپنے رب کے لئے اسی کو پکارو ہم نے بات کی تھی نا کہ سورہ مومن توہید فی الدعا سے متعلق ہے اللہ کو پکارو قل انی نحیتو ان اعبداللذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وعمرتو ان اسلما لرب العالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں رب العالمین کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں یہ نحیتو کا لفظ دیکھئے کتنا اچھا یہ اگلے کو زد سے نکالنے والا انداز ہے کہ تمہیں زد نہیں دلانی یہ میرا حکم نہیں ہے ذاتی حکم میں تم پہ روب نہیں جمع رہا میں تو خود پابند ہوں میں حاکم نہیں ہوں میں تو خود محکوم ہوں میں اپنی غلامی میں نہیں لے رہا تم کو میں تو خود اللہ کا غلام ہوں تم کو بھی اللہ کی غلامی کی دعوت دے رہا ہوں اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں ان لوگوں کو نہ پکاروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے مدد کے لیے ضرورت یا حاجت کے لیے خوف یا ڈر سے کسی ہستی کو نہ پکارو سوائے اللہ کے اور جس کو پکارتا ہے انسان اسی کی اطاعت کرتا ہے اسی کا فرما بردار ہوتا ہے تو کہا کہ میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے لیے کیا قدرت ہے اور کیا اس کی شان ہے وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتڑے سے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے پھر تم کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو بلکل یہی مضمون ملتا جلتا سورہ حج میں ہم پڑھ چکے کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے پھر نطفہ پھر وہ علاقہ بنا پھر بچہ پھر پوری جوانی پھر اس کے بعد بڑھاپا پھر اس کے بعد موت اور موت کے بعد پھر مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا تو پوری سائیکل جو ہے مکمل ہو گئی مٹی ہی سے ابتدا ہوئی تھی انجام کیا ہوا جسم مٹی میں مل گیا لیکن ایک دفعہ تو مٹی سے بن گئے پیدا ہو گئے جسم تو تمہارا مٹی میں مل سکتا ہے اب روح تمہاری جو کہ نور سے بنی ہے نور ربانی جس میں پھونکا گیا ہے وہ اب کبھی نہیں ختم ہوگی تو پیدائش تو تمہاری ہوئی ازل سے تم تھے نہیں پیدائش تو ہوئی لیکن اب ابت تک تم رہو گے اب مرنے والے نہیں ہو ورنہ تو انسان تو جس کو اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور کائنات کی باقی چیزوں کی زندگی چاند اور سورج اور جو گیلیکسیز اور سولر سسٹمز ہیں ان کی کروڑہ کروڑ سال کی زندگیاں ہیں تو انسان کیسے اشرف المخلوقات ہوا جب ستر ایسی سال کی زندگی ہوئی وہ تو فنا ہو گیا یہ چیزیں باقی رہ گئیں اشرف تو آلہ تو وہ ہوئیں تو پتہ چلا کہ اگر انسان کو اشرف اور آلہ ہونا ہے تو پھر کوئی اور زندگی اس کو ملنی چاہیے اس کو آؤٹ لف کرنا چاہیے چاند اور سورج کو اور کائنات کو تب ہی اشرف ہوگا اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت زبردست ہمارا جسم کا نظام بنا ہوا ہے لیکن بیماری آتی ہے بڑھا پہ آتا ہے جisme جب آپ آتا ہے بڑھا پہ آتا ہے جب آپ